ایک بار سیوک بھگوان سے کہتا ہے آپ کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے ایک دن کے لیے آپ باہر گھوم آئیے میں مورتی بن کر آپ کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہوں بھگوان کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا تم سب کی پرارتھنا سننا لیکن کسی سے کچھ بولنا مت کیونکہ میں نے سب کی پلاننگ پہلے سے کر رکھی ہے مندر میں ایک بزنس مین آتا ہے اور کہتا ہے بھگوان مجھے خوب ترقی دینا اور جیسے ہی نیچے ماتھا ٹیکتا ہے اس کا پرس نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد ایک گریب آتا ہے جو بڑا پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں کے علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن مندر میں رکھا پرس دیکھ کر وہ اسے اٹھا لیتا ہے اور بھگوان کو دھنیواد کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایک مچھوارہ آتا ہے اور بھگوان سے اپنی کشلتا کی پرارتنا کرتا ہے کیونکہ وہاں آج سمدر میں مچھلی پکڑنے جا رہا ہوتا ہے کی تب ہی پیچھے سے بزنسمن آ جاتا ہے اور مچھوارے کو چور سمجھ کر پولیس میں دے دیتا ہے یہ دیکھ اس مورتی بنے سیوک سے رہا نہیں جاتا اور وہاں پولیس کو ساری باتیں بتا دیتا ہے پولیس اب مچھوارے کو چھوڑ کر گریب کو جیل میں ڈال دیتی ہے بھگوان جب گھوم کر واپس آتے ہیں تو سیوک بھگوان کو ساری باتیں بتاتے ہوئے کہتا ہے کیسے اس نے آج کچھ گلت ہونے سے روک لیا بھگوان مسکرا کر کہتے ہیں تم نے کام بنایا نہیں بگاڑ دیا ہے کیونکہ بزنسمن نے وہ پیسے گلت طریقے سے کمائے تھے اور میں نے انہیں اچھے کام کے لیے اس گریب تک پہنچا دیا تھا اور وہیں سمندر میں آج دو فان آنے والا تھا اور جیل میں ہونے کے کاران آج اس مچھوارے کی جان بچ سکتی تھی دوستو ہمیں بھگوان کی یوجناوں میں ہستک شیپ نہیں کرنا چاہیے بھگوان سب کچھ جانتے ہیں اور وہ سب کچھ اچھے کے لیے کرتے ہیں جو ہمیں آج گلت لگ رہا ہے نا شاید وہ کل ہمارے لیے صحیح ہو